بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیزن جنٹلمن اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور ہنستہ مسکراتا ہوا رکھیں خبتین و حضرات آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کرزوفرینیا کو اس کرزوفرینیا کیا ہے اور اس کی کیا قوزز ہیں کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کا کس طرح کی اس کی علامات ہوتی ہیں پیشنٹ کا کیا بہیور ہوتا ہے پیشنٹ کی کیا سوچ ہوتی ہے کیسے ایموشنز ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہم آج انشاءاللہ اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو اگر تو آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی جو ریلیمنٹ ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج اپنا لیکچر آج کا لیکچر جو ہے سکرزوفرینیا یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں اردو کی جو کتابیں ہیں ان میں شیزوفرینیا لکھا ہوا ہے اردو میں شیزوفرینیا لکھا ہوا ہے جبکہ ہمیں ماسٹرز میں جب ہم پڑھتے تھے ایم ایسی کر رہے تھے تو ہمیں سکرزوفرینیا پڑھایا گیا خیر دونوں ہی ورڈ ٹھیک ہیں ہم کوئی کوئی سا بھی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ یوز کریں چلے جی بات کرتے ہیں کہ جب سکرزوفرینیا جو ہے وہ دو ورڈز کا کمبینیشن ہے سکرزو اور فرینیا سکرزو کا مطلب ہوتا ہے سپلٹ اور فرینیا کا مطلب ہوتا ہے مائنڈ سپلٹ آف مائنڈ اب سپلٹ آف مائنڈ کا کیا مطلب ہے سپلٹ آف مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ سکرزوفرینیا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی سوچیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں دماغ کا بکھرنا ایسے کوئی مطلب فیزیکلی دماغ نہیں بکھرا ہوا ہوتا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی سوچوں میں ڈسٹربنس ہوتی ہیں ان کی فیلنگز ڈسٹرب ہوتی ہیں ان کے ایموشنز ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کی سینسز ڈسٹرب ہوتی ہیں ان کی پرسیپشن ڈسٹرب ہوتی ہیں چونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ مائنڈ سے ہے لہٰذا سکرزوفرینیا کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں سپلٹ آف مائنڈ یعنی دماغ کا بکھرنا مائنڈ کا بکھرنا مائنڈ کے بکھرنے سے وہ ہی مراد ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ سوچیں ٹھیک نہیں ہوتی وہ سکیٹر ہوتی ہیں جز بات ٹھیک نہیں ہوتے مسئلہ کوئی ہوتا ہے بندہ ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے کسی کی بندہ ہنسرا ہوتا ہے مذہب ڈسٹربنس ہوتی ہے تو اس طرح کہ جتنے بھی جو مائنڈ ریلیٹیڈ ایکٹیوٹیز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہے کاغنیٹیو ڈیفیسٹس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سکیٹزو فرینیا اس وجہ سے سپلٹ آف مائنڈ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بکھرا ہوا دماغ یعنی کہ دماغ کے جتنے بھی افعال جتنے بھی پروسسز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں ان میں ایشوز ہوتا ہے چلی یہ آگے چلتے ہیں جب آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں اب پوزیٹیو سمٹمز کو پوزیٹیو سمٹمز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے جو پوزیٹیو سمٹم ہے that is hallucination hallucination کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی ایسی چیز پرسیو کر رہا ہے جو حقیقت میں انوائرمنٹ میں موجود نہیں ہے اب hallucination جو ہوتے ہیں وہ پانچ سینسز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یعنی انسان کی پانچ سینسز ہیں تو hallucination بھی پانچ طرح کے ہو سکتے ہیں اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہے اس کو کوئی چیز سنائی دے رہی ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہے اس کو کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہے اس کو کوئی ٹیچ کی فیلنگز ہو رہی ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہے اس کو کوئی سمیل آ رہی ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہے تو اس طرح کی جو hallucination ہے یعنی hallucination پانچ سینس سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں ہلوسینیشن کیا ہوتا ہے وہ سٹیمولس پیشنٹ پرسیو کرتا ہے جو انوائرمنٹ میں حقیقتاً موجود نہیں ہوتا سب سے زیادہ جو کومن ہلوسینیشن ہے آڈیٹری ہلوسینیشن پیشنٹ کو آوازیں سنائی دیتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ کوئی دو بندے باتے جو ہیں دو بندے جو ہیں وہ آپس میں باتے کر رہے ہیں اس کو کوئی ڈیریکشن دے رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم فلاں کرو فلاں کرو فلاں کو یہ کہو فلاں کو یا مارو یا اس طرح کر کے اس کو ڈیریکشنز دی جا رہی ہوتی ہیں اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اس کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو حقیقت میں انوائرمنٹ میں موجود نہیں ہے جو کسی اور وہاں پر بندے بیٹھے کو نظر نہیں آ رہی لیکن پیشن کو نظر آ رہی ہے اس طرح کا یہ ایک سیمٹم ہو گئی ہیلوسی نیشن کی سکڈز آف ریننگ جو کہ پوزیٹیو سیمٹم اس کے بعد جاتا ہے ڈیلیوزن ڈیلیوزن کی ہوتا ہے ڈیلیوزن کی ہوتا ہے ڈیلیوزن پیٹرن انسان کی پیشنٹ کی ایک پختہ غلط سوچ وہ سوچ جو تو آسانی سے تبدیل نہ کی جا سکے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوزن ڈیلیوزن جس طرح دو بندے آپس میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں تو پیشنٹ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اب ہیلوسی نیشن اور ڈیلیوزن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہیلوسی نیشن میں سٹیمولس موجود ہوتا ہے بندے موجود وہاں پر نظر نہیں آ رہے کھڑے لیکن آوازیں آ رہی ہیں مطلب آوازیں آ رہی ہیں اس کو سنائی دے رہی ہیں یہاں پر بندے موجود ہیں آواز نہیں آ رہی لیکن پیشنٹ خود با خود جو ہے وہ اس کے تینکنگ ہے کہ جناب یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یعنی کہ وہاں پر ہلوسی نیشن میں سٹیمولس پر جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہے ڈیلیوزن میں سٹیمولس جو ہے وہ پریزنٹ ہے لیکن وہ اس کو غلط پرسیو کر رہا ہے وہ اس کو رانگ انٹرپرٹ کر رہا ہے ہے اور اس کا جو ہے وہ تینکنگ پیٹر ہے وہ بہت سکت ہے جس طرح ایک آ جاتا ہے ڈیلیوزن آف ریفرنس ڈیلیوزن آف ریفرنس مراد یہ ہے کہ کوئی بندے کھڑے ہیں اور وہ پیشنٹ کو لگ رہے ہیں کہ وہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں مجھے ہی جج کر رہے ہیں مجھے ہی مونیٹ پرسیکیوٹری ڈیلیوزن کیا ہوتا ہے پرسیکیوٹری ڈیلیوزن اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں یعنیس کو ہو رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں اگر آگر گھر والے بھی کچھ کہیں تو اس کو لگتا ہے کہ گھر والے بھی جو ہیں وہ پیشنٹ کی جان کے دشمن ہے وہ گھر والے اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں گھر والوں کی طرف سے بھی پیشنٹ کو جو ہے وہ ترہین Viv fl Grill یعنیس کو لگا ہوتا ہے پی جو دوسرے لوگ ہیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو پریشان کر رہے ہیں اس کی جان کے دشمن ہے تو یہ ہے پرسیکیوٹری ڈیلوئین اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں ڈس آرگنائز سپیچ کی ڈس آرگنائز سپیچ سے مراد یہ ہے کہ پیشنٹ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کی بات میں کوئی ربط نہیں ہوتا کوئی ورڈ میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوتی جس طرح پیشنٹ کہتا ہے جناب ہوا بلی پانی کتا مطلب اس طرح کے ورڈ بول رہا ہے کہ وہ کچھ سنٹینس جو ہیں وہ آپ اس میں میچ نہیں کر رہے وہ اگلا بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے بیسیکلی یہ جو ہے یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے مطلب اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے الفاظ جو ہیں وہ ان میں ربط بالکل بھی نہیں ہے سنٹینس فارمولیشن جو ہے وہ انتہائی پور ہے وہ صحیح طرح سے سنٹینس ہی نہیں بنا پا رہا کہ جس کی بیس میں وہ بتائے کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ ورڈ آگے پیچھے بنا دے گا کہ میں کتا فلان گیا بلی جگہ مطلب اس طرح کی جو سٹینس فارمولیشن کرے گا کہ پیشنٹ کو مطلب سامنے والے بندے کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ حقیقت میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جناب آہ ڈس آرگنائزڈ بھی آہ ڈس آرگنائزڈ بھی سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑا بے تکہ سا سا بہیور اس کا ہوگا جس طرح فار اگزامپل گرمیوں میں جون کا مہینہ ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ سویٹر پہن کے پھر رہا ہوگا اب یہ بڑی آکورڈ بات ہم ہم دیکھتے ہیں اور ہم دیکھیں گے ہم کہیں گے یار یہ بندی کو کیا ہوا ہے مطلب جون کا مہینہ ہے درجہ حرارت جو ہے وہ فورٹی سیون ڈگری پہ پہنچا ہوا ہے اور یہ بندہ جیکٹ یا سویٹر پہن کے پھر رہے ہیں حالانکہ وہ مطلب وہ ہمیں عام بندے کو تو نہیں بتا ہوگا یہ سکرزوفرینک ہے یہ عام بندے کو نہیں بتا ہوگا کہ یہ سکرزوفرینیا کا مریض ہے یا یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے یہ کوئی مینٹل اس کو اتنی سوئر مینٹل ایلنس ہے وہ تو بندہ یہی سوچے گا کہ بھئی اس کو کیا مسئلہ ہے یہ اتنی گرمی میں جو ہے وہ سویٹر پہن کے پھر رہا ہے پسی نے آ رہے ہیں لیکن اس نے لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے تو اس طرح کا جو ڈس آرگنائزڈ بہیوئر ہوگا جو ڈسٹرڈ بہیوئر ہوگا وہ بھی ایک جو پارٹ ہوگا سکرزوفرینک جو ہے وہ پوسٹیف سیمٹم جو ہے ان کا پارٹ ہوگا تو سکرزوفرینک کی پوسٹیف سیمٹم کونسی ہوگی جناب habayu ہnedیشن ڈیلیوژن ڈیس آرگنائزڈ سپیج اور گلیس آرگنائزڈ بہیوئر تو یہ جو ہے پوسٹیف سیمٹم ہیں ہم بات کرتے ہیں نیگٹیف سیمٹم کی پہلے تو ہم نے پوسٹیف سیمٹم کی بات کی کہ پوسٹیف سیمٹم جو ہے وہ ہلیو سینشن ہے وہ دیلیوژن ہے وہ ڈیلیوہن ہے وہ ڈس آرگنائز جو ہے وہ بہیوئر ہے پیشنٹ کا اب ہم بات کرتے ہیں نیگٹیف سمٹمز کی یہ جناب میرا بیٹا ہے جی محمد زین اللہ عبیدین ماشاءاللہ اب اس نے پلی گروپ کا جو امتحان ہے وہ دی ہے اور باعث تاریخ کو میرے بیٹے کا ریزلٹ ہے تو پھر میرا بیٹا جو ہے وہ نصری میں ہو جائے گا تو آپ سب نے میرے بیٹے کے لیے دعا بھی کرنی ہے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کریں چلیں خیر چلیں اپنے طرف چلتے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میں بات کر رہا تھا پوزیٹیو سمٹم جو ہے وہ الوسینیشن ڈلیوئن ڈیس آرگنائیز سپیچ اور ڈیس آرگنائز ڈیوئیر ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں نیگٹیو سمٹمز کی اسی طرح جس طرح پوزیٹیو سمٹم میں اس طرح سکرٹس افریڈیا کے نیگٹیو سمٹمز بھی ہوتے ہیں نیگٹیو سمٹمز یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ سمٹم جن میں ایکٹیوٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے جو نفسی لیول ہے وہ ہو جاتا ہے مطلب کوئی چیز اس طرح جیسے کوئی چیز انسان کی پرسنیلٹی سے اس کے بیہیوئر سے نکل گئی ہے ڈاؤن ہو گئی ہے اس لیے اس کو نیگٹیو سمٹم کہتے ہیں تو سب سے پہلا جو نیگٹیو سمٹم فلائٹ افیکٹ فلائٹ افیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بلکل ایموشن غائب ہو جاتے ہیں کوئی بھی کوئی خبر ڈیتھ کی خبر سن لی کوئی خوشی کی خبر سن لی لیکن پیشنٹ کے چیرے پہ وہ کوئی مطلب فار ایسیم پل کوئی بتاتا ہے جی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے تو پیشنٹ بس سن مطلب کوئی خوشی خبر نہیں مطلب اس کو لگ رہا جیسے کوئی عام سی بات ہے اور مطلب خوش نہیں ہو پا رہا اس طرح اگر کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پیشنٹ وہ غم نہیں شو کر پا رہا مطلب بلکل اس کا جو افیکٹ ہے وہ جو ہے وہ فلائٹ افیکٹ ہے آگے جاتا ہے انہیڈونیا انہیڈونیا سے مراد ہے لیک آف انٹرسٹ ان ڈیلی لائف ایکٹیوٹیز مطلب پیشنٹ جن ڈیلی لائف میں جن ایکٹیوٹیز میں وہ شمولیت اختیار کرتا تھا اب وہ اس میں نہیں کرتا جن چیزوں میں اس کو خوشی ملتی تھی ہیپینس ملتی تھی اب وہ جو کام کر کے وہ خوش ہوتا تھا اب وہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ان چیزوں سے ختم ہو گیا ہے اس کے بعد دیتا ہے ایولویشن ایولویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے لیک آف موٹیویشن ہر بندے کی زندگی میں ایک گول ہوتا ہے لیکن یہاں پر پیشنٹ جو سکرزوفرینک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا جو گول ہوتا ہے زندگی کا وہ ڈیمنش ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ڈیکریزڈ ہو جاتا ہے ان کو لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بھی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے جس کے لیے کوئی تگو دو کی جائے کوئی بھاگ دوڑ کی جائے تو وہ بالکل ان کا جو ہے وہ ڈل ہو جاتے ہیں وہ محنت سے کترانا شروع کر دیتے ہیں موٹیویشن ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے سٹرگل ختم ہو جاتی ہے ان کی کوئی زندگی کا مقصد نہیں رہتا تو یہ جو دو تین سمٹمز ہیں جن کو ہم نیگٹیف سمٹم کہتے ہیں فلیٹ افیکٹ ہو گیا اس کے حرابہ ہو گیا انہی ڈونیا ہو گیا ایک ہوتا ہے الوگیا جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے سپیچ ختم ہو جاتی ہے بلکل بلوکنگ ہوتا ہے ٹوٹلی ایپسنس آف سپیچ یا ڈلی آف سپیچ یا بلوکنگ آف سپیچ اس طرح کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں یا تو وہ بلکل نہیں بولتے بلکل سن ہو کے بیٹے رہتے ہیں آپ جو مرضی بات کرتے رہے ہیں ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ چھپ کر کے بیٹے ہوئے یا پھر آپ ایک بات کرتے ہیں تو وہ کافی ڈیلے ڈال کر جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں یا وہ بالکل بھی جواب نہیں دیتے یا پوسیس دے رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ بات کرنا جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے یہ بندہ جواب نہیں دے رہا تو اس طرح کی جو ہے وہ سمٹم جو ہیں وہ نیگٹیف سمٹمز ہیں جن میں نائٹیف سمٹمز جو میں نے ڈسکس کی ہیں ان میں اب ہوگی الوگیا ایوالیشن انہیڈونیا اور فلیٹ ایفیکٹ وغیرہ شامل ہے پوسیٹیف سمٹم جو ہیں وہ میں نے ڈسکس کی ہیں ہلوسینیشن ڈیلیوئین ڈیس آرگنایز سپیچ اور ڈیس آرگنایز بہیبل وغیرہ اب آ جاتے اس کی کاؤزز کی طرف دو تین طرح کی کاؤزز ہوتی ایک ہوتی ہیں نیورو کیمیکل کاؤزز ایک ہوتی ہیں جنیٹک کاؤزز ایک ہوتی کی انوائرمنٹل کاؤزز نیورو کیمیکل کاؤزز کونسی ہوتی ہیں ہمارے مینڈ میں ایک برین نیورو ٹرانس میٹر پایا جاتا ہے برین میں جس کو ہم کہتے ہیں ڈوپامین ڈوپامین کا لیول جب ہائے ہو جائے بہت زیادہ ہائے ہو جائے تو انسان کے جو ایکسٹرا پرسیپچول جو ٹنڈینسیز پیدا ہو جاتی ہیں انسان اس چیز کو بھی پرسیو کرنا شروع کر دیتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی ڈوپامین کے ہائی لیول کی وجہ سے اس کے علاوہ وہ والدین وہ بچے جن کے دونوں والدین سکرزوفرینک ہو اب یہاں میں جنیٹک کاؤزز کی بات کرنے لگا ہوں کہ جینز ہیں ہمارے اندر جو ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ بچے جن کے دونوں والدین سکرزوفرینک ہو ان میں چاریس پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں سکرزوفرینیاں ڈیویلپ ہونے کے بچوں میں اور وہ بچے جن کا ایک والد یا والدہ سکرزوفرینک ہو ان میں ففٹین پرسنٹ پندرہ پرسنٹ چانسز جو ہوتے ہیں وہ سکرزوفرینیاں ڈیویلپ ہونے کے ہوتے ہیں اب اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں جن کے والدین میں سکرزوفرینیاں ہوتا ہے یہ بچپن صحیح ان کے بیہیور عجیب سے ہوتے ہیں یہ علاقے طلق سے رہ رہے ہوتے ہیں بہت کم بولتے ہیں بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں جب یہ آسطہ آسطہ بڑا انشر ہوتے ہیں بیس پچیس سال تو یہ تو جنیٹک میک اپ تھا جنیٹک جینز کے ویسے ایسا ہو رہا تھا اور اب یہ جب بیس پچیس سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سٹریسر جو ہے وہ آگھیرتا ان کو یا کوئی فینانشل سٹریسر آ گیا یا کوئی لفڈ ون کی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی ایڈوکیشنل کوئی بلوکنگ ہو گئی کوئی ایڈوکیشنل فیلیر ہو گیا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہٹ کرتا ہے اس جنیٹک جو پریڈسپوزیشن ہوتی ہے جو جنیٹک جو ایک اس کے اندر ایک ایشو ہوتا ہے سکرزو فرینیا کا تو وہ دونوں مل جاتے ہیں جنیٹک اور انوائرمنٹل فیکٹر اور ان کے اندر جو سکرزو فرینک جو سیمٹمز ہیں وہ ٹریگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ دو تین کاؤزز تھی ایک تو نیورو کیمیکل کاؤزز ڈوپامین کے ہائی لیول ہونے کی ویسے ایک اگر وہ بچے جن کے دونوں پیرنٹس سکرزو فرینک ہے ان میں فورٹی پرسینٹ چانسز ہیں جن کا ایک پیرنٹ ماں یا باپ سکرزو فرینک ہے ان میں فیفٹین پرسینٹ چانسز جو ہیں وہ ہے اور یا جن کو انوائرمنٹل سٹریسر کی وجہ سے بھی سکرزو فرینیا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف کہ ٹریٹمنٹ بیسیکلی اس کا کیا ہے اچھا ایک بات ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سب سے پہلے ایک بات دھیان رکھیں کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی خدا نہ خاصت آپ کی گھر میں کوئی فرد ایسا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سکرزو فرینک جو بھی میں نے سمٹم دسکس کی ان میں کوئی ٹریگر ہونا شروع ہو ہی ہے تو فوراں سے پہلے اس کو سائکارٹس کے پاس ریفر کریں اس کو لے کے جائے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرویں کیونکہ اس کرزو فرینیا کا ٹریٹمنٹ جتنا زیادہ ڈیلے اور لیٹ ہوتا جاتا ہے سمٹم کی سوئیرٹی اتنی بڑھتی جاتی اور اس میں پروگناسز یعنی ریکاوری یا جو بہتری کے چانسز ہیں مہترے کام ہوتے جاتے بلکہ میں آپ کو یہاں تک بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جن میں فرس ٹیم سپرزو فرینیا بھی سٹارٹ ہی ہوتا ہے ان کی ٹریٹمنٹ میں بھی کم از کم ایک دو سال لگ جاتے ہیں تو یہ ایک لنبا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کو انٹی سائکارٹک ڈیفرنٹ میڈسنز ہے جنس کے ذریعے ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک لنبا پروسیجر ہے اس میں آپ نے دھیان رہے رکھنا ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے کہ تانا نہیں صبر حوصلے حمد برداشت سے کام لینا ہے کیونکہ یہ لنبا پروسیس ہے اس کی جو میڈسن جب سٹارٹ کی جاتی ہے تو چار سے پانچ یا چھے ہفتے جو ہے وہ ان کا اثر شروع ہونے میں لگا دیتے ہیں تو کبھی بھی آپ نے پریشانی ہونا کہ یہ مہینہ ہو گیا میڈسن لیتے ہوئے اور ابھی تک تو بالکل فرق نہیں پڑا تو آپ پہلے اس کو کم از کم ساتھ آٹھ ہفتے دیکھیں چھے ساتھ ہفتے دیکھیں اگر نہیں ٹریٹمنٹ وہ افیکٹیو ہو رہی تو پھر اپنے جو ہے وہ سائکائٹریس سے آپ بسکس کریں چیز کو اچھا اس میں کیا ہوتا ہے ایک تو لمبا عرصہ چلتا ہے پھر اس میں سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں جن میں ڈسٹرپ سلیپ ہوتی ہے ڈسٹرپ اپیٹائٹ ہوتی ہے تو یہ مینجے بل جو سمٹمز ہیں ان میں یہ چیزیں جو ہے وہ مینج ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ نے گبرانہ نہیں بلکہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چھوڑنا بھی نہیں ہے بلکہ اس کو جاری رکھنا ہے بلکہ آج کل تو اڈوانس ٹیکنالوجی آگئی ہے انٹی سائکوٹک انجیکشنز آگئے ہیں جو مہینے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ لگتا ہے تو پیشنٹ کو جو ہے وہ وہی جو رزانہ وہی ٹیبلٹ ہے یا دوسرے دن کی جو ٹیبلٹ ہے وہ بھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی پیشنٹ جو ہے وہ انٹی سائکوٹک ہی جو انجیکشن ہے وہی جو ہے وہ کافی کارگر اس کے لیے ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں میں آپ کو تو روزہ روائز کر دیتا ہوں کہ اسکرزوفرینیا سپلٹ آف مائنڈ اس میں ڈسٹراب ہو جاتے ہیں تھارٹ پیٹرن پرسیپشن فیلنگ دو طرح کی سیمٹمز ہوتی ہیں پوزیٹیف سیمٹم نیگٹیف سیمٹم پوزیٹیف سیمٹمز میں جو ہوتا ہے وہ ہلوسینیشن ڈیلیویون ڈس آرگینائز سپیچ ڈس آرگینائز بہیویور نیگٹیف سیمٹمز میں فلیٹ ایفیکٹ الوگیا ایولیشن انڈ انہیڈونیا شامل ہے اس کے علاوہ اس کے کاؤزز میں جناب جنیٹک کاؤزز ہو سکتی ہیں انوائرمنٹل کاؤزز ہوتی ہیں نیورو کیمیکل کاؤزز ہو سکتی ہیں وہ پیرنٹ جو دونوں سکرزوفرینک ہیں ان کے بچوں میں چالیس پرسنٹ چانسز جو ایک سکرزوفرینک ہیں ان کے بچوں میں پندرہ پرسنٹ چانسز جو ہوتے ہیں انٹی سائکوٹک میڈیسنز یا انٹی سائکوٹک انجیکشنز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں لانگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاکھا سب کو آپ کو بھی ہمیں بھی ہمارے سارے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا افیمان اللہ